بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب اور زیوکار اور انتہائی قابل احترام مسلم لیگ نون کے بہادر غیور قائدین اور مسلم لیگ نون کے انتہائی بہادر اور دریر کارکنان معزز خواتین و حضرات اور محترم جناب راجع زفر الحق صاحب خواتین و حضرات السلام علیکم آج میرے لیے ایک بہت اتمنان کا دن ہے کہ وہ امانت جو آپ نے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو سریحن ظلم زیادتی اور انصاف کے پرخشے جو اڑائے گئے اس کے نتیجے میں مجبوری کے طور پر کسی کو پارٹی کا وقتی طور پر صدر منتخب کرنا تھا میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور آپ سب کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ امانت جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے اور آپ نے مجھے سوپی تھی میں خدا بزرگ و برتر کا اگر جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھ ناچیز اور خداکار انسان کو اللہ تعالیٰ نے حمد دی کہ طوفانوں میں اور تلاتم خیص موجوں میں آپ کے بھرپور تعاون کے ساتھ میں یہ ذمہ داری ادا کر سکا اگر سو فیصد نہیں تو کافی حد تک آپ کے تعاون سے یہ میں ذمہ داری ادا کر سکا اور آج میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور اتمران کا اور قلبی سکون کا کو مرلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ امانت میں اپنے بڑے بھائی قائد پاکستان قائد مسلم لیگ کی قدموں میں دوبارہ نشاور کر یہ برطاو جو آپ کے ساتھ دوہزار اٹھارہ میں ہوا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جناب قائد وہ انیس سو ننانمے میں ہوا تھا جب حدکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور مجھ جیسا چھوٹا بھائی اس دلخلاش منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کامرہ سے جب ہم اڑے تو آپ کو انہوں نے ہتکڑی میرے سامنے اور دوسرے جو اس جہاز میں سوار تھے ہتکڑیاں لگائی گئیں میں زندگی بھر کیا قیامت تک یہ دلخلاش منظر نہیں بھول سکتا اور پھر اس کے بعد ہمیں کراچی لے جایا گیا لانڈی جیل میں بند کیا گیا اور وہاں پھر پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور ہماری میری بھابی اور ہماری بہن مرہوم کلسوم نواز شریف نے جس دلیری کے ساتھ وہ ایک تحریک چلائی وہ تاریخ ہمیشہ اس کو سنیری حروف میں یاد رکھے اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو جنہوں نے ان سخت ترین مرلوں میں آپ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا ماں سوائے چند فصلی بڑھیروں کے آپ نے ہر چیز کا مقابلہ کیا دیوانوار اور نواز شریف کے ساتھ آپ ہر لمحے موجود رہے اور جناب قائد میں تاریخ کو مقصر کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں جدہ میں ہم غریب الوطنی پر ہمیں بجبور کیا گیا اور وہاں پر پھر جنہ المشرف نے ایک قانون جاری کیا حکم نامہ مارشللہ ہی حکم نامہ جاری کیا جب آپ کو صدارت سے سبق دوش کیا گیا یہ میں ایتن اقبال صاحب کے خدمت میں تاریخ کا یہ جز میں شامل کردہ چاہتا تھا اور اس وقت بھی جناب قائد اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مجھے آپ نے یہ امانت سوپی یہ ہے وہ رشتہ محبتوں کا اخوت کا جو آپ نے ہم سب کچھ سکھایا پارٹی کو آپ نے صفر سے آپ نے پارٹی کو آپ سو پر لے کے گئے اس سے پہلے کیا تھا فلان لیگ فلان لیگ منام نہیں لے رہا پتنی درجنوں لیگیں تھی اور یہ پوری قوم گواہ ہے یہاں پر یہ آپ کا یہ یہ خاندان نہیں مسلم لیگی یہ نہیں پوری قوم گواہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پارٹی کو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے شبانہ روز محنت سے آپ نے پارٹی کو کھڑا کیا اور سندھ کی چاہے وہ مہران کی وادیاں ہوں چاہے وہ بلوجتان کے سنگلاق پہاڑ ہوں چاہے وہ پنجاب کے میدان ہوں یا کے پی کے برف پوش پہاڑ ہوں آپ نے دن رات ایک کی تھی اور مسلمی نون کو آپ نے زندہ کیا جان ڈالی یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں مگر میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں جنابہ قائد آپ نے سندھ کے اندورن سندھ کے آپ کریا کریا گئے دیہاتوں میں گئے یہ یاد کرے وہ کون تھا جس نے مہران کی وادیوں میں پہلی برتبہ جو بے گھر لوگوں کو ہزاروں ایکر زمین ان کے حوالے کیونکو مالکان بنایا پنجاب میں آپ نے جب یہ اقتدار سمجھلا پچاسی میں تو ترقیاتی سیاست کا نام کس نے تارف کروایا سیاست کے اندر اس سے پہلے صرف تقریر نہیں تھی ایک دوسرے ایک پر سیاستی پونٹ سکورنگ تھی ترقیاتی سیاست کا تارف کروانے والا اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص آئے تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے تو یہ آپ کی خدمات یہ قوم کبھی بھول نہیں سکتی پھر جو آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اور جو ظلم رواہ رکھا گیا وہ سب ہم سب کے سامنے ہے مگر آپ نے انتہائی تحمل برداشت بردباری اور فراست کے ساتھ یہ تمام آپ نے مشکلات کا سامنا کیا ظلم ستم کا سامنا کیا اور بلاخر آپ نے الحمدللہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ کو آپ نے گھر گھر اس کا تعرف کروایا اور ہمیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب تو آپ کا گھر ہے آپ نے پورے پاکستان کو مسلم لیگ نون کا گھر بنایا اور کیپی میں آپ نے ایک تاریخی مجورٹی دلوائی کیپی میں صوبائی اسیمبلی میں آپ نے اور وفاق میں ایک بہت بڑی تعداد میں انیسو نوے میں انیسو ترانوے میں ستانوے میں کیپی سے ایمین ایس بن کے آئے جناب اقاعد اسی طریقے سے آپ نے میں ان باتوں کو دھرانا نہیں چاہتا صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کا مفاد اس کو سامنے رکھ کر کیا کیا آپ نے ایک دلیرانہ فیشلی کیے تاریخ ان کو کبھی نہیں بولا سکے گی میں اس بات کا گواہ ہوں آج اور لوگ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ جس طرح آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ بم دماغہ نہ کریں اور پانچ ارب ڈالر لے لیں اس میں کئی لوگ شامل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ناموں کا پردہ رکھنا یہ ایک اچھی بات ہے رہنا چاہیے مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے پاکستان کے عظیم تر مفاد کا مجھے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں دوں گا مگر پاکستان کو اس وقت انچارلہ ایڈوین داکت بنائیں گے اسی طریقے سے آپ نے کس طریقے سے دہشت گردی کا پہلے آپ نے بردباری کا ثبوت دیا آپ نے مشاورت کی آپ نے ٹیمیں بجوائیں ان کے پاس کہ بھئی دیکھو پاکستان کے اندر امن قائم کرنا میرا فرض ہے اولین جمعہ داری ہے آپ اس کو ختم کریں لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ایسا ممکن نہیں اور وہ وقت ضائع کر رہے ہیں پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف بھرپور کاروائی کرنی ہے اور پوری قوم نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف کے اس دور میں اور پھر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر کس طرح آپ نے ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور کبھی تاریخ اس آپ کے عظیم خدمت کو بھرانی پائے گی اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر کراچی میں کس طرح آپ نے امن قائم کیا اللہ تعالی کے فضو کرم سے کراچی کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ آج بھی اس بات کی پکار پکار کر گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے کراچی میں امن کو کس طرح آپ نے امن کو آپ نے وہاں پر واپس لے کے آئے اور پھر آپ نے اس کے نتیجے میں آپ اور میری بھاوی بہن وہ لندن میں بستر مرک پر تھی اور آپ کو اطلاع نہیں دی گئی آپ نے انتہائی سبر اور تعمل اور برداشت کاملی اور اللہ کو یاد کیا یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور کوٹ کوٹ کر پاکستانیت بھری ہو کہ کچھ ہو جائے میں پاکستان کے خلاف کچھ سوچ نہیں سکتا آپ نے آپ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے کبھی پاکستان کے خلاف تو کوئی بات کنا دور کی بات ہے آپ نے سوچا تک نہیں یہ ہے رہبری یہ ہے لیڈرشپ اور یہ بات آپ کو ہمیشہ کے لیے عمر کر جائے گی اور پھر دیکھیں آپ نے کس طرح دو ہزار تیرہ سے لے اٹھارہ تک قوم کو بجلی کے اندھیروں سے آپ نے پاکستان کو نکالا اور اس نیت سے کہ دوبارہ اندھیرے پاکستان کبھی نہیں آئیں گے آپ نے تو اپنی خدمت کا ریکارڈ ثابت کر دیا محنت سے ثابت کر دیا چین کے ساتھ سی پیک آپ لے کے آئے تیتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کری آپ لے کے آئے اور برادر ممالک سے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ میں اس کا گواہ ہوں پوری قوم گواہ ہے اور کس طرح اس کے بعد جو ایک نیا موڈل رچایا گیا بنایا گیا برباد کر بھی ہر چیز خارجہ پولس بھی برباد ہوگی ترقی کی ترقی کا جنازہ نکل گیا اور آج آپ نے میرے کاندوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اور یہ بات ریکارڈ پر رہنی چاہیے ریکارڈ پر رہنی چاہیے میں نے آخری لمحوں بھی اپنے قائد کی منت کی کہ آپ وزیراعظم بنیں میں ورکر برگ آپ کا کام کروں گا لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی مجھ پر ذمہ داری تو آج پہاڑ مسائل ہیں چاہے وہ کرزوں کو لے لیں محشت کو لے لیں آپ اپنے جو بیروزگاری کو لے لیں مہنگائی کو لے لیں آپ نے تو محشت کو چھے اشارہ پانچ پہ چھوڑا تھا آپ نے گروت جو اس کی ترقی تھی جیڈی پی کی آپ نے تو مہنگائی کو ساڑھے تین فیصد پہ لے کے آئے تھے آپ نے پاکستان میں بیس گھنڈے کی لوڈ شننگ کا خاتمہ کر دیا تھا آپ نے پاکستان کو صحیح معنوں میں دو پاکستان کی ترقی کے خلاف کی گئی پاکستان کے مستقبل کے خلاف کی گئی پاکستان کے کروڑوں عام کے خلاف کی گئی پاکستان کی جو اس کے خلاف کی گئی اور اس سازش نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر دیا اور آج پاکستان ایسے نکتے پہ کھڑا ہے ایسے دارے پر لانے کی کوشش نہ کی تو اندہ آنے والے نسلیں ہمیں ماف نہیں کریں گی اور میرا یہ ایمان ہے جنابے قائد یہ کام آپ کر سکتے ہیں قوم کو اکٹھا آپ کر سکتے ہیں قوم کو یکجہ آپ کر سکتے ہیں یکجیتی آپ لا سکتے ہیں اور میں سبیتا ہوں کہ اس سے بہتر باقی سے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ آپ آج اس دکھی قوم کو آپ اکٹھا کریں اور اس قوم کو آپ آگے لے کر چلیں میں سبیتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر اور میں دوسری سیارسی پارٹیوں کے زومار سے بھی کہوں گا کہ آئیں نواز شریف کے ساتھ مل کر اکٹھے ہوں اس قوم کے دکھوں پر مرم رکھیں زخموں پر مرم رکھیں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں جو حضرت قائد عظم کا جو خواب تھا اس کی تعبیر کے لئے ہم اکٹھے ہو جائیں اور دن رات ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لئے ہم جڑ جائیں جناب قائد یہ مشکل تو ضرور ہے لیکن نہ ممکن نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کی سربرائی میں انشاءاللہ ہم یہ کام آگے بڑھائیں گے اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی باگ نہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ صلاحیتیں اور وہ تجربہ دیا ہے انشاءاللہ چین سعودی ریبیا قطر یو اے کوئیت اور دوسرے ہمارے ممالک امریکہ یورپ سب سے تعلقات بہتر بنانے میں آپ کا ہمیشہ قلیدی کردار رہا ہے اور انشاءاللہ اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے جناب قائد میں زیادہ وقت نہیں لوں گا صرف چند گزارشات میں ارز کروں گا کہ یہاں پر وہ ہمارے انتہائی محترم اور جان فروس جان باز ہمارے ساتھی بیٹے ہیں جنہوں نے زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ قیامت تک قبر تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے آپ کے ساتھ جیلیں کاتی ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی سعوبتیں پرداشت کی میں کس کس کا نام نوں یہاں پر سب موجود ہیں رانہ سنواللہ کو لے لیں سعاد رفیق کو لے لیں ان کے بھائی کو لے لیں ایسن اقبال کو لے لیں مریم نواز شریف کو لے لیں حمدہ شباز شریف کو لے لیں اور یہاں پر دوست رہے میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا منہ نام نہ لے سکوں خالج آصف کو لے لیں اور دوسروں نے بھی سبت حنیف عباسی کو لے لیں عمر بر کی قید اس کو ہو گئی رانہ سنواللہ کو اپنے جالی کیس پر سزا ہو گئی اور اسی طرح اور بھی ساتھی درجہ بدرجہ برکروں نے بڑی انہوں نے عزیتیں برداشت کی ہیں انہوں نے بڑی انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں میری آپ سے ایک درخواست ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ پارٹی کا کون وفادار ہے اور کون فصلی بٹیرہ ہے آپ کی لیگیسی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنائے گا آپ نے دوبارہ پاکستان کی خدمت آپ کا اس وقت بھی کر رہے ہیں مگر بدا اور صدر بھی آپ نے جب خدمت کرنی ہے تو پارٹی کو انشاءاللہ آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو پارٹی کو مضبوط بنیادوں پر مضبوط بنیادوں پر اس کو استوار کرے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے یہ نظام ہے کہ ہر ایک نے اپنی ایننگز کھیلنی اور آگے چلے جانا ہے آپ نے نوجوان نسل کو آگے لے کے آنا ہے آپ نے ان کے ہاتھ میں آپ نے یہ ذمہ داریاں دینی ہیں ان کو ٹرین کرنا ہے لیکن میری دست بستار ہے کہ جو ہمارے کارکنان جو ہمارے قائدین جو میمبر جنہوں نے چالیس سال آپ کے ساتھ یہ سفر اختیار کی رکھا اور مشکلیں برداشت کی تکالیف برداشت کی ان کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے فصلی بڑھیروں کو اک طرف کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ کام آپ ضرور کر گزریں گے اور میں آپ کا ایک ورکر بن کر آپ کے ساتھ کام کروں گا یہی میرا فخر ہے یہی میرا سرمایہ ہے آپ میرے بڑے بھائی ہیں باپ کی جگہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے پاکستان پاہندہ بار